جو ساری امت کے لئے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیم دینے کے لئے جبریل بھیجنا پڑا قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلیم دی ہے وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا مرے لئے وہ سو سے زیادہ آیات بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلیم دے رہا ہے لعلک باحیون نفسک اللہ یکون مؤمنی لعلک باحیون نفسک علی آتارہم اللہ مؤمنون بهذا الحدیث اصفہ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ما انتہ لیہم بے وکیل لستہ لیہم بے مسیطر ما انتہ لیہم بے جبار من کفر فلا یحضن کا کفر وَلَقَدْ نَعْلَمَ أَنَّكَ يَدْرِكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اس قسم کی آیات جن میں لکر اے میرے حبیب اتنا غم نہ کر اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کیلئے اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن میں سن لو جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بددیانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لئے رویا بھی رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ ینہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمعہ کہاں سے آگیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رسک کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رسک کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کی ہوا کے تن و تن اپنے پھپٹوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کے دیوے نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھمائے دن سلج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھمائے دن تاروں کی جھل میں لارت سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھمائے دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیا نے اس کے دروازے پہ دستک پہنچ دی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں اطول شاہ بخاری کا کرتے تھے اے ہندوستان والوں تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو توفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغیانی رک جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد و قصوتا من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی ہے بس سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے ہیہ علیہ السلام ہیہ علیہ السلام ایک تھانے دار پکارے گلستان کا رونگا کہ تمہارا سمن ہے آجاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پھائیں دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونہ رہیں گے اور آٹھ میں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھ میں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفای اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے یہ زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدہ ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب پی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدہ کا انکاری ہوا ایک سجدہ کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چاہ پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخمار پڑتا ہے آرام سے بیری کے پہلوں میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لئے مردود ہوا جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مزاک اڑایا پھر آسر کا مزاک اڑایا پھر مغیر بارشہ کا مزاک اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پھر یہ بھی نماز کا مزاک کی ہے اور آٹھ میں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں درتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جن بچوں کی خاطر جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کے عذاب بھول گئے کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ ایک ایسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بڑے پر جونیں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیو حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتا لیں گی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کی عزت و آگرو پہ ہاتھ ڈالتا دن دہارے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعہ کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعہ میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کارنونی کو نگل جاؤں سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑ جائیں فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں ہلاک کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کا آٹھوں بزاروں میں جس کی شریعت کا مزاک اڑائے جا رہا وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غزہ کھا کر میرا رزق کھا کر میری ہواوں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دیل ہوئے میرے دیل ہوئے گوش سے زندہ میرے دیل ہوئے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منکر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیلی نہ دے تو کہتے چل چھوٹے کر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراک جلائے کانوں میں فون لگائے دماغ میں بر کی رونیں دڑائیں دل کو تھڑکایا سارے بدن کر تک خون پہنچانے کا نظام چلائیا پھپڑوں کی فکشیں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غزہ پہنچائی اور آنکھوں کو غزہ پہنچائی باروں کو غزہ پہنچائی زبان کو بھلنے کی طاقت دی دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی دو 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 وہاں نالیاں لگائیں سانس کی الگ کر دی اور میدی کی الگ کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غزہ موہ میں جائے تو میدہ بند میدہ کھڑ جائے اور پھپڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بلکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا مو کھولے اور غزہ کو موہ میں سب سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنٹوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی پھرکٹیوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غزاؤں کو کھینچے پھرپڑے کو غزہ خون کو غزہ خون خود غزہ لے کے چل رہا آنٹوں کو غزہ دماغ کو غزہ ہٹیوں کو غزہ نوخن کو غزہ ایک نوخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب پھینچ لے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیئے سیدھا کر دیں تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بشار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیئے اور اس نے چائے کی پیالی ندی تو نکال دیا اس نے گاہ کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکے دی والارضا ودا حال الانام اے میرے بندوں میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی حاکیتن دیکھو میں نے تمہارے لئے پھل نکالا والحبد العصف والریحان میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور بھوسہ بھی بنایا فَوِيَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باغی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فَوِيَ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پھر میں تم میرے باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من سلسال کل فخار و خلق الجان من مارج من نار تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فَوِيَ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے ایک کڑوہ ایک میٹھا بینہما برزخ ان میں پردہ لگایا لا یب غیان تاکہ کڑوہ پانی میٹھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹھا لوں تو کڑوہ میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا میرے نہ زمین کا پانی میٹھا میرے فَوِيَ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی آتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تین کون جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فَوِيَ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تمہیں پتہ نہیں ہے تم سم مر جاؤگے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا فَوِيَ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے کُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَان اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ کیوں جھڑلاتے ہو کیوں باقی بنتے ہو اے انسان ہوش میں آ اے جنات ہوش میں آ تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتاں کدھیان تمہیں آگ کی مار تمہیں پانیوں کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے فَبِعَيَ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تمہیں پتہ نہیں ہے کس دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چیرے کالے ہوں گے آنکھیں کیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جکڑے ہوں گے گردن میں توق ہوں گے فَبِعَيَ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تمہیں پتہ نہیں میری دوزق بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور چھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے ہل من مزید ہل من مزید اے اللہ اور لیا اے اللہ اور لیا فَبِعَيَ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں جھٹھلاتے ہو یہ بھی سن لو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اگر تم مجھ چھٹھر گئے تو تمہارے لئے بڑی آلیشان جنتیں ہیں فَبِعَيَ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ زَبَاطَ اَفْنَانَ فَبِعَيَ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكَةٍ زَوْجَانَ فِيهِمَا عِنَانِ تَجْرِيَانَ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكَةٍ زَوْجَانَ مُتْتَقِئِنَ عَلَاءَ فُرُش بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبَرَ وَجَنَ الْجَنَّةَ اَيْنِ دَانَ فِيهِمَّا قَاصْرَاتُ التَّرْف لَمْ يَتْمِثُونَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ هَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ فَوِعَئِيَ اَعْلَاءَ اِرَبَّكُمَاتُ قَذِّبَانُ کس رب سے تم بغابت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی خاک ہی خاک دھول ہی دھول گرمی ہی گرمی آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیڑے ہوئے درخ پھیڑے ہوئے پھل پھرے ہوئے خوشے چھوکے ہوئے پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پانی اٹھتا ہوا پانی بہتا ہوا ہونے سجی ہوئیں غلمان کھڑے ہوئے تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ فرشتوں کا سلام غلاموں کا سلام اور فرش بشے ہوئے کالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ محبت ہمیشہ زندگی کو زوال نہیں جوانی کو زوال نہیں حکومت کو زوال نہیں ہر طاقت عبدالعباد کی وہ بزرہ دیکھو تو سئی وہ دیکھو تو سئی کہ کیسے جنت کا سایاداد رخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکنوئے اور اوپر تُو بیٹھا ہوا ہے تیرے سات جنت کے خوبصورت بینیاں تیری دنیا کی مومن بینیاں جو جنت کی عورتوں سے بھی ستر ہزار بنا زیادہ خوبصورت ہیں وہ تیرے دائیں بائیں ہیں تُو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں اوپر دیکھتا ہے تو باغا اور پھل چھکے ہوئے ہیں جھکے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُو كَذِّبَان اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے آخر ہی کچھ شرم و حیاء چاہیے آخر ہی کچھ غیرت چاہیے میے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیشے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیشے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیشے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ کہ گئی اللہ کہاں سے رہا ہوں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی آجا اٹھا کے لا اور جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چل اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا ایک اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا جب دوزق کے کنارے پڑا جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گئے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پڑا آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرہ دیں گے جا لے کے آپ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتے